اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیف کی ماں مموز بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور ان کو بنانا آج میں آپ کو ایک الگ ہی ٹیسٹ کے ساتھ سکھاؤں گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم ادھر نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ایڈ کریں گے آئل کا ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے آٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے ہم گون دیں گے نورمل ہم پانی آئٹ کر رہے ہیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور آٹے کو ہم نے گون لینا ہے آٹے کو ہم نے اس طرح گوننا ہے جیسے عام روٹین میں ہم آٹا گونتے ہیں نہ تو زیادہ سکت اور نہ ہی زیادہ پتلا دیکھیں آٹے کو ہم نے مکس کر لیا اچھی طرح سے سارے آٹے کو اب ہم اسے اس طرح گون دیں گے کم از کم چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے آٹے کو ہم نے ادھر چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے گون لیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے کور کر کے بول میں رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم ہلکا ہلکا آئل یا پانی لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر خوشکا نہ جمیں اس طرح سے اسے ہم رکھیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ آٹا اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈال کر اس میں ایک میڈیم سائز کا چوب کیاوہ پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے ہم نے پیاز کو نرم ہونے تک پکانا ہے دیکھیں پیاز جو ہیں وہ اچھی طرح سے نرم ہو گئے ہیں پیاز جو ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیف کا کیمہ تقریباً تین سو گرام میں نے ادھر بیف کا کیمہ لیا ہے ون فور ٹی سپون پپلی کا پاودر اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون نمک نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون حالدی پاودر اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے دو عدد میں نے سبز مرچے اور دو عدد ہی لال مرچے لے کر اس طرح باری کٹ کر لی ہیں وہ ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد ساتھی ہاف ٹی سپون لال پسی ہوئی مرچے اور ہاف ٹی سپون ہلکا کٹا ہوا خوشک دھنیا اور ہاف ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں اجوائن ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ان چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو کیمے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دیکھیں اب ہم اسے پکائیں گے ٹک کر تو میں اسے ٹکا لگا کر کم از کم پان سے چھے منٹ اچھی طرح سے کک کر لوں گی اور اس میں میں نے پانی وغیرہ کا یوز نہیں کرنا کیمے کا جو اپنا پانی ہوگا وہ اسی میں ہی گل جائے گا اکثر لوگ کیمے کو کچھا ہی ایڈ کر دیتے ہیں تو اکثر کیمہ جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے اس لئے میں اسے کک کر کے ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ ہو تو وہ آپ بینہ کک کیے بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ گل جاتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس بیف کا کیمہ ہے تو اسے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میں اس لئے اسے پہلے کک کر رہی ہوں اور اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کسر رہ گئی تو وہ جب ہم اسے موموز میں ڈال کر سٹیم کریں گے تو یہ اس میں پک جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمے نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسی پانی میں یہ گل جائے گا اور یہ پانی ہم نے اسے بلکل خوش کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈککان لگا کر ہم نے کیمے سے پانی بلکل خوش کر لیا ہے پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اور فیلنگ ہماری بلکل تیار ہے چولے کو ہم بند کر دیں گے اور فیلنگ کو ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد اب ہم آٹے کو چیک کر لیتے ہیں اسے رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور آٹا بلکل سٹ ہے اب ہم اسے اس طرح بول سے نکال لیں گے اور ایسے کر کے اسے ہم دو پیڑوں میں کٹ کر لیں گے اسی طرح کر کے ہم نے دو پیڑے بنا لیا ہیں دیکھیں اور اب ہم ایک پیڑے کو ایسے لیں گے اور ہلکا ہلکا پہلے خوش کاتا دس کر لیں گے اور اس کے اوپر پیڑے کو رکھ کر ایسے پھیل آئیں گے اور تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اوپر بھی خوش کاتا دس کر کے اس سے ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے بڑی سی روٹی بھیلیں گے اور بلکل پتلی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روٹی ہم نے بھیل لی ہے اور اب ہم اس طرح کسی بھی کپ یا گلاس کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ اس میں کٹنگ کر لیں گے ایسے کٹنگ کرنے کے بعد جو ایکسٹر آٹا ہے اسے ہم اس سے نکال لیں گے اس طرح سے اور اس طرح نکالنے کے بعد اب ہم ان کے اوپر یہ جو ہم نے کیمے کی فیلنگ بنائی تھی وہ ایسے رکھیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے درمیان میں تو فیلنگ ہم نے رکھ لی ہے اور اب ہم اس کے سائیڈوں پہ ایسے ہلکا ہلکا پانی لگائیں گے اور پانی کو لگانے کے بعد اس طریقے کے ساتھ ہم اسے کور کر لیں گے ایسے کور کرنے کے بعد ہلکا سا ہم اسے اس طرح سے کریں گے دیکھیں اور یہ ایک مومو تیار ہے سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ساری موموز کو کور کر لینا ہے اور ان کو ہم بینہ سٹیمر کے بنائیں گے اس طرح ایک کلے مو والا دیج کا لے لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اس طرح ہم اس میں ایک لوہے کی چھنی رکھ دیں گے درمیان میں یہ تو ہر گر میں ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ان موموز کو اس طرح اس چھنی کے اوپر رکھتے جائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے اوپر ڈھکن لگا دیں گے اور دس منٹ کے بعد چیک کریں گے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو اسی طرح ہم چمچ کی مدد سے ان کو نکال لیں گے ایک ایک کر کے کیونکہ یہ گرم ہے تو اس لئے ہم چمچ سے ان کو اس طرح نکال کر رکھتے جائیں گے تو آپ ان کا کلر چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اور بہت ہی مزے کے یہ بنے ہیں ہلکا ہلکا ہم ان کے اوپر اس طرح کیچپ لگائیں گے آپ کسی بھی چٹنی وغیرہ کے ساتھ ان کو کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو کھا کر بھی دکھاؤں دیکھیں اندر سے ان کی لک بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی آر ایسپیس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دھوامی یاد رکھئے گا اللہ حافظ